جس طرح ورحیم ورہیکم کیا ہم سلسلے سلسلے سے شرک کرنا ہے جن میں سمجھوں کو کوئی پیسی ماہ باری رہی ہو سکیں ہم سلسلے کے دوسری کو اندر کرنا رہے ہیں اور موجود میں گل میں مکہ جنگ پر تک ہم سوال جمعے کا جن ہے جنہ سے مدینہ ہی طرف ہم لڑی صبح سے 20 منٹ میں بیٹھے اور گاری میں سفر اپنا شروع کیا ہم سافر پر پہنچ چکے ہیں پہنچنے کے بعد دوبارہ سا سفر کنٹینیو کرتے ہیں اور آج ہم نے جمعہ پر پڑھنا ہے مسجد نبی میں جمعہ ہم نے پڑھنا ہے اس کے بعد ہم لوگ ریز الجنہ میں بھی جائیں گے اور پھر جو باقی زیادتیں ہیں وہ بھی کریں گے تو وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ فریش ہو گئے اور اب دوبارہ گاری میں بیٹھے ہوں اور اب ہم لوگ سپر مارکٹ سا ہم نے اپنا کچھ کھانے پینے کی چیزیں دی بھی جو سو لیا ہے وہ پیہ ذہا تھوڑے سے ریفرش ہوئے ہیں تو اب ہم لوگ اپنا سفر پہنچنے کے بعد ہم پہنچنے کے بعد راستے میں بھی جائے رہے ہیں آپ کے ساتھ ایٹریکٹ کریں گے مدینہ پہنچنے کے بعد آپ کو ہمارے باقی کے سفر کے ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں اگر اس طرح پر محکوز بلال موجود ہو رہا ہے یہاں پر میدان اجامنے کاری کھری کی ہے اور ماشاءاللہ آج گرمی بھی بہت زیادہ ہے تو ابھی ہم لوگ پیدل یہاں سے مسجد نبی کی طرف چلتے ہیں تو وہ سفر بھی ہم آپ اسے پر شیئر کرتے ہیں مجھے مسجد نبی میں پہنچ چکے ہیں اور ابھی آنہ بچ کے پچیس تیس منٹ ہو گئے تو ابھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اندر جائیں تاکہ اندر ہمیں جگہ ملے تاکہ ہم وہاں پر جمعہ کی اپنی نماز ادا کر سکیں ہم مسجد نبی کے مناظر ہیں اس وقت کے ماشاءاللہ گائز ہمیں اندر تو فیلال جگہ نہیں ملتی تو ابھی ہم لوگ دوسری سائٹ سے جا کے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ رش بھی بہت ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ہم دوسری سائٹ سے مجھا رہے ہیں دیکھتے ہیں ہم جگہ ملتی ہی اندر کے نئے کی جگہ ملتی ہی اندر کے نئے کی اس رمے کی نماز الحمدللہ ہم لوگوں نے بہت اچھے سے ادا کر دی ہے نیچے تو میں جگہ نہیں ملتی ہاں پھر اوپر ہی اچھت کی طرف آئیتے ہیں تو یہیں پہ ہم نے نماز ادا کی ارکنس ہوتا ہم کو کلپ نہیں بنا پائے کیونکہ ہم زرہ سارے ارگ الگ ہوئے تھے اس ٹائم پہ اپنی جگہ دیکھنے کے دیر تو بھی ہم نے نماز ادا کی اور ابھی بس فرس یہاں پہ ریسٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم نیچے جاتے ہیں راجب جنہ کی طرف جاتے ہیں اس کے بعد باقی جہرات ہیں وہ بھی کرتے ہیں اور آپ ساتھ ساتھ دکھاتے پہیں دیکھ لیں آپ کے تقریباً یہ جگہ یہاں جو شد کی سائیڈ ہے یہاں پہ بہت کم لوگ تھوئی دیر پہلے یہ منظر نہیں تھا تھوئی دیر پہلے یہ پوری جگہ بھری دیتے ہیں تو ہم لوگ اب توریس ریسٹ کر لی اور ابھی ہم لوگ زیادت کی طرف جا رہے ہیں باب السلام کی طرف ہم جا رہے ہیں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ہماری گھومتیں خزر ہیں اور اس طرف باب السلام ہے جس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں اس طرف کم سے کم تھوڑا رشت ہے لیکن اگر دوسری طرف سے ہم آتے ہیں تو وہاں سے بہت زیادہ رشت ہوتا ہے اس وجہ سے ہم پورا گھوم کے سائیڈ پہے ہیں تاکہ ہم اس طرف سے جائیں اور آسانی سے باب السلام کی طرف جائیں اور جا کے اپنا سلام پیش کریں جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ماشاءاللہ اس طرف کافی رشت سامنے باب السلام ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی دیر میں وہاں تک پہنچتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ رشت بہتر ہوگی ہم دیکھتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں آپ کے درات اور پیش کریں حوالت سے آپ کو دیکھتے ہیں سماؤنہ باب السلام ان کو دیکھتے ہیں نہیں کرنا ہے کہ جیئب سے نہیں کرنا اور پہلے ہم سارے بطاقوں کو دروگ ہیں ابھی ہم لوگ جانے ہیں ابھی ہم جانے باقی ریا سے واری ریا سے اکرے ہیں ہم نے نفل وغیرہ اور اصل کی نماز سے دوسری سیٹ پر ہوئی اور ہم لوگ جو اصل ریاض و جنہ وڈی جو ہے وہاں پہ محدود ہیں اور وہاں پہ ہم لوگ بھی نفل وغیرہ اپنے گئے اگر آپ اول سے دیکھیں تو جو ممبر نبی ہے وہ وہاں پہ اور اس طرف محراب ہے اور یہ ریاض و جنہ وڈی سیٹ ہے جہاں تو ان کو اس وقت نوافل وغیرہ ادا کریں گے اگر آپ ایفنی کانیوز کو توشی کے دور ہوئی اور ہم لوگ بچے دوروں کو چکوڑھیں گے جیسے ہم لوگ یہاں سے نکرنے کا راستہ باب السلام کے طرف سے ہم لوگ سیدھا باب السلام انٹر ہو چکے ہیں بس اپنا سلام دیش کرتے ہیں اس وقت باہر سے نکلیں گے خود اور حوت کی باری مجھد نبی میں ہماری زہرہ تھی تکلیل مکمل ہوتی جہاں ہماری ریش ہے ہم اس طرف ہیں اس طرف ہیں سوٹی کی طرف اور یہاں جو چھت کا منظر ہے اس طرف دیکھ سکتے ہیں یہ اشکوزہ ہے حوت کا مخانہ اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری خوبصورت آری ہیں موجود ہیں اور مسجد موجود ہے جہاں ہماری خوبصورت آری ہیں آپ نے آپ کی ویارلک کی تھی اور اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پورا مدینہ کو خوبصورت شہر آپ کو نظر آسکتا ہے تمام احتیاط جو تو اندر آپ کو نظر آسکتے ہیں ماشاءاللہ تو دیکھیں ماشاءاللہ اللہ پاک نے کس قدر خوبصورتی بنائی ہے اور جترہاں فیسفل مہور یہاں پہ ہے وہ آپ کے ساتھ دور دنیا اور کسی جگہ پر نمی سکتے ہیں اس طرف دیکھ سکتے ہیں جرف کی پہاری اور یہ جرف کی پہاری ہے یہ وہ جگہ جہاں سے یاجوند موجود جو بائیں گے یہ خوبصورت منظر ہے تو امید آپ کو یہ اچھا لگا ہوا ہے اشاہ کی نماز پڑھنے کے لئے ہم لوگ نکل چکے ہیں اور اس وقت حرم میں موجود ہیں لیکن کیونکہ ہم نے کسی سے ملاقات بھی کرنے ہی تو ہم لوگ اندر کی بجائے شاید آج سہن میں ہی اپنی اشاہ کی نماز بن گے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں ہم لوگ اندر ہی آئے ہیں اور ہم اندر ہی انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اشاہ کی نماز پڑھیں گے اور فیلار بس دور پاک پڑھ رہے ہیں اور اتظار کر رہے ہیں اشاہ کی ازان گوشکوات اشاہ کی نماز پڑھیں گے پھر ہمارک مہمانیں ان سے ملیں گے اور اس کے بعد غابت شاہیں گے ہم لوگوں نے اشاہ کی نماز پڑھ لیا اور کچھ مہمان جو آئے ہیں ان سے بھی ملاقات پڑھ لیا اور بھی بس ہم یہاں زرہ ترسہ بیٹھے ہیں اس کے بعد واپس ہوتا ہے نماز کی طرف اور پھر وہاں جاہے کچھ کھانا شانک آئیں گے اور پھر وہاں جا کے سو جائیں گے اور پھر اگلے دن صبح انشاءاللہ دوبارہ آپ لوگوں کا اپ ڈیٹ کریں گے اپنے سپر کے ساتھ ساتھ اور کالا ہم نے فجر کی نماز پڑھ نہیں ہو اس کے بعد ہم نکل ہی جائیں گے اس طرح سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرف یہ ساری سائیکلز وغیرہ موجود ہیں جو ہوتلز میں جتنے بھی جو بھی جو بھی عمرہ کے لئے لوگ آتے ہیں تو شام کو سارا کام کھانے شانے کھانے بعد یہاں پہ آتراہ واف کرتے ہیں سائیکلنگ کرتے ہیں ایک اچھا انیشیٹیو ہے لوگوں کے لئے بہت آسانی ہے لوگوں کو بہت سے مدد ملتی ہماری صبح آج ہو چکی ہے اور یہ ہمارے پیچھے کا خوبصورت ویو ہے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے ہوتل سے چیک آؤٹ کر لیا ہے پاپا کے خاصے ہم نے ہوتل سے چیک آؤٹ کر لیا ہے اور ہم لوگ جائیں گے پہلے مزید کبا کی طرف جائیں گے وہاں سے ہم نے کچھ چیزیں لینا ہے اس کے بعد ہم ہوتل سے جائیں گے اس کے بعد ہم جائیں گے جدہ کی طرف شاہد رستے میں ہم نے کچھ اور چیزیں لینا ہے تو ہوتیائی وغیر ہم نے اپنے ساری مکمل کر لیا سارا کچھ لے لی اور ابھی ہم گاری کی طرف بیٹھ رہے ہیں ہم لوگ اس وقت مسجد کبا پہنچ چکے ہیں باقی جو ہمارا کام تھا ہم نے ختم کر لیا ناشتہ وغرہ کر لیا اور ابھی ہم لوگ یہاں مسجد کبا کی طرف آئے ہیں اور ایک تو مقصد یہاں کی زیارت کرنا تھا کیونکہ مسجد کبا آپ کو ہوتا ہے کہ اسلام کی پہلی مسجد تھی جس میں صحابہ اکرام اللہ اس مسجد کو تعمیر کیا تھا مدینہ آنے کے بعد اور پھر یہاں پہ نوافل ادا کریں گے ان کا بھی بہت بڑا سواب ہے یعنی یہاں پہ کہتے ہیں کہ دو نوافل ادا کرو گے تو اس کے اوپر آپ کو عمرے کا سواب ملے گا تو نوافل ادا کریں گے تو اسی زیارت کریں گے اور آپ کو اس ساتھ سے دکھائیں گے ہمیں اس وقت مسجد کبا کے اندر انٹر ہو چکے ہیں اور اس مسجد میں مسجد کبا میں ہفتے والے دن دو روکات نوافل عطا کرنے کا عمر ایجنہ صلی اللہ انشاءاللہ ہم لوگ اپنے نوافل بھی ادا کریں گے اس ساتھ آپ کو زیارت بھی کراتے ہیں ہماری زیارت مکمل ہو چکی اور ہم نے ادا کر لیا اور ابھی ہم لوگ نئے ہیں بس جلدی سے واپس جانا ہے تو واپس ہی کا سفر ابھی طے کرتے ہیں